اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے پلانٹس اور ڈیلی لائف جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ میں اپنی ویڈیو میں نام لوں گی ان لوگوں کا جو مجھے اچھے اچھے سے کومنٹس کرتے ہیں اور جنہوں نے کل کی ویڈیو پر مجھے کومنٹس کی میں ان کے نام لے لیتی ہوں چاند ایک لوگوں کے میں آج نام لوں گی جن میں سے پہلا نام ہے پاکیزہ کچن ہم دوسرے ہیں نیچر لور اور کریٹیوٹی ورلڈ نیچر کلاب ریمشا خان فروم احمد پور علشبہ کوکنگ چینل بہار گارڈننگ سکھی گارڈن آسنس بنچ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل مجھے کومنٹس کی اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیے تو سب کے نام آج میں نہیں لے رہی کچھ لوگوں کے نام میں کل کی ویڈیو میں لوں گی تو آپ دیکھتے رہے گا اور کرتے رہے گا اچھے جیسے کومنٹس تو آج آتا ہے ٹاپک کی طرف آج ہی ہم ان ویڈیوز کا پوسٹ موٹم کرنے والے ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بغیر دھوئے آپ کارپٹ کو کس طرح سے ساف کر سکتے ہیں اور داکھ دھبوں کو آپ کیسے اتار سکتے ہیں تو جی میں یہاں پر ٹرائے کر رہی ہوں انہی ٹپس کو جو ویڈیوز میں بتائی جاتی ہیں یہ ہے میٹھا سوڈا اور اس کے ساتھ میں نے لینا ہے تھوڑا سا سرف اور نمک یہ چیزیں جی مکس کرنے کے بعد ہم ڈال دیں گے کارپٹ کے اوپر اچھے سے پھیلا دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ان کو چھوڑ دینا ہے داکھ دھبوں کے اوپر اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے اس کی صفائی بغیر دھوئے جیہاں پانی کے بغیر ہی ہم اس کو کس طرح سے چمکا سکتے ہیں وہ آپ دیکھے گا آج کی ویڈیو میں ساتھ ساتھ رہیے دیکھتے چاہیے کیا ریزلٹ رہتا ہے اس صفائی کا تو جی اس کی لیے ہمیں چاہیے ایک ادت کپڑے دھونے والا بریش اور اس کے اوپر ہم ایک پرانی ساکس کو چڑھا لیں گے اور پھر ہم اس سے کریں گے صفائی جو اولڈ ساکس ہوتی ہیں یوز میں رہی ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو جی اب میں کر رہی ہوں صفائی کا آغاز اور یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے رگڑنا شروع کیا کارپٹ کے اوپر جہاں جہاں داغ دھبے موجود ہیں دیکھئے ساکس فوراں ہی میلی ہونے شروع ہو گئے یعنی میل اتر رہا ہے اس کے اوپر سے اور یہاں پہ پورے جوش میں صفائی شروع ہوئی ہے اب یہ آپ دیکھتے چاہئے کچھ داغ تھبے بڑے بڑے ہیں اور کچھ تھوڑے چھوٹے ہیں بٹھ ہیں سارے گہرے تو اب میں یہاں پہ اچھے سے یہ صاف کر رہی ہوں اور اس ساکس کو میں نے ہلکا سا گیلا کیا تھا اور اس کے بعد بریش کے اوپر میں نے چڑھایا تھا اور میں اسی طرح سے پورے کارپٹ کے اوپر اس بریش کو پھیرتی رہوں گی اور ساکس جو ہے میں واش کرنے کے بعد دوبارہ سے چڑھا لوں گی اور پھر پھیرتی جاؤں گی اور پورے کارپٹ پہ میں نے یہی عمل دہرایا دس منٹ میں نے اسی طرح سے کیا بٹھ ریزلٹ کیا رہا یہ رہا آپ کے سامنے ریزلٹ کہ یہ جو زدی داغ تھے وہ اس ٹوٹکے سے غائب نہیں ہوئے میٹھے سوڑے نہیں اور صرف نہیں اس میل کچھ ایل کو تو ضرور اتارا ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ کارپٹ صاف نہیں ہوا صفائی ہوئی ہے بے شک ہوئی ہے بٹھ یہ جو داغ تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا ویڈیوز میں کہ آپ میٹھے سوڑے سے داغ ہی ریموو کر دیں گے تو وہ احسان نہیں ہوا بغیر دھوئے ہم اس طرح سے داغ نہیں اتار سکے اور بے شک اس آکس کو میں بار بار گیلا کر رہی تھی واش کر کر کے اور دوبارہ سے برش کے پر جڑھا رہی تھی اور صفائی کر رہی تھی بٹھ یہ جو زدی داغ تھے یہ اس طرح سے نہیں نکلے تو جی یوٹیوب کی دنیا میں جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے اور جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے وہ سب کچھ حقیقت نہیں ہوتی آپ ٹرائے کیا کریں اندھا دھن اعتبار مت کریں اندھی تکلید مت کریں جیسے کہ میں نے کیا تو آپ بھی عزمان کر دیکھ لیجئے اللہ حافظ